السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی برڈ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو میں نے کچھ برڈز جو ہیں وہ سیپرٹ کیے تھے جو کہ پروپر سیلف ہو چکے ہیں ان کو مجھے سیپرٹ کیے ہو گئے جو ہے وہ تقریباً ہفتہ دس نین ہو گئے ہو گئے ہیں تو وہ آج میں آپ کو جو ہے وہ برڈ بھی دکھاتا ہوں اور یہ ویڈیو جس مقصد لیے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے برڈز کے لیے فلائٹ کی ایج لیا ہے جو ہے وہ پرائز کیا ہے اور میں نے کہاں سے لیا ہے وہ ساری چیزیں میں جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں جو ہے وہ میں نے جو برڈ سیپرٹ کی ہیں پیرنٹ سے جو کہ پروپر سیلف ہو چکے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پورشنز میں ہیں کے جیز میں ہیں ان کو جو ہے وہ فلائٹ کی ضرورت تھی تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ فلائٹ کی ایج لیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو برڈز دکھاتا ہوں جو کہ مکمل سیلف ہو چکے ہیں سیپرٹ کردیوں میں ہیں میں نے تو سب سے پہلے یہ جو ہی اس لاسٹ والے پورشن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں جی اس میں جی ماشاءاللہ ایک منٹ یہ تھوڑا فوکس کر لے کیمرہ تو پھر آپ کو صحیح سے نظر آئے گا ایک منٹ جی آپ کو یہ یہ دکھیں جی اس میں جی پار بلو سپلٹینوز ہیں بلو فشری سپلٹینو ہیں اور اس میں کوئی ایک دو پیس جو ہیں وہ پار بلو پوسیبلینو کے ہیں ان کو جو ہے وہ سیپرٹ کیے ہوئے جو ہے کافی دن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ والے کیج میں یہ دکھیں یہ بھی جو ہے برڈ سیپرٹ ہو چکے سیلف ہو چکے ہوئے ہیں یہ ایک منٹ فوکس کر لے کیمرہ ایک منٹ جی یہ دکھیں اس میں نظر آپ کو کم آئے گا دیکھ لیں یہ آپ دکھیں یہ بھی تقریباً سیلف ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی میں نے سیپرٹ نہیں کیے اس میں ایک کریمینو ہے اور ایک جو ہے وہ البائنو پوسیبل بلو ٹو ہے اور دو ڈیڈی گرین پوسیبل پیل فیلو کے بچے ہیں یہ بھی برڈ سی باہر آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی میں نے ان کو سیپرٹ نہیں کیا ابھی ان کو کوئی ہفتہ داصل پیرنٹس کے ساتھ رہنے دوں گا جو سیپرٹ کیے ہیں وہ میں نے آپ کو اس لاسٹ کیج میں دکھائیں جس میں پار بلوز ہیں اس کے علاوہ یہ اس پورشن میں ہے جو سیپرٹ کیے ہوئے ہیں بچے ان کی ایج تقریباً وہ ڈائی تین مہینے ہونے والی ہے یہ دیکھیں اس میں جی البائنو سپلٹینو ہیں اور بلو فشری سپلٹینو ہیں پار بلو سپلٹینو ہیں اس سے اوپر والے پورشن میں آجیں تو اس میں بھی بچے سلف ہیں اس میں بھی تقریباً جو ہیں وہ ایک منٹ جی اب دکھاتا ہوں یہ سامنے بوکس لگا ہوا ہے کیونکہ اس میں ریڈ ڈائی برڈز ہیں میں نے سردی کی وجہ سے ان کو بوکس دیا ہوا ہے اس میں تین کریمینو ہیں اور چھ پیس جو ہیں وہ البائنو ریڈ ڈائی کی ہیں جو آپ کو سکرین پر دو نظر آ رہے ہیں ایک وہ سامنے بوکس کے اندر ہے باقی سارے جو بوکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اوپر والے کیج میں چلے جائیں تو اس میں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے اس میں ایک آپ کو سامنے جائلی کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا پار بلو پیل فیلو بیول ہے اور تین بلو ہیں جو کہ پوسیبل پیل فیلو ہیں ایک ساتھ گرین برڈ ہے جو کہ پوسیبل پیل فیلو ہے اس کے علاوہ دو وائلٹ پار بلو پوسیبل پیل فیلو بھی ہیں جو کیج کے اندر لیکن وہ بوکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نے ساتھ ان کو بوکس بھی دیا ہوا ہے کیونکہ وہ سردی ہے ابھی اس وجہ سے رات کو سردی ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو بوکس لگایا ہوا ہے ساتھ یہ رات چلتا رہتا ہے اور یہ وینٹیلیشن ایسے رہتی ہے اس کو باندھنی میں کرتا وینٹیلیشن پرو پر میں نے دی لیا ہے تو یہ کچھ ہے جو ہے وہ برڈ تھے جو کہ سیل پوچکے تھے اور میں نے ان کے لیے جو ہے وہ فلائٹ کیج لیا ہے اب چلتے ہیں جی فلائٹ کیج کی طرف فلائٹ کیج جو ہے باہر پڑھا ہوئے تو اب میں آپ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں فلائٹ کیج کا سائز وغیرہ اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے کا ہے کچھ سے نمبر کی طار ہے اور سب کچھ یہ جی ہمارا ماشاءاللہ فلائٹ کیج ہے جو کہ میں نے کلی لیا ہے اور جو اس کا جو سائز ہے اب وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کا جو فرنٹ ہے نا یعنی کہ یہ دو جو ہے وہ اس کے ڈور لگے ہیں فرنٹ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ چار فوٹ ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دو فوٹ ہے اور جو اس کی گہرائی ہے یعنی کہ اندر کو پیچھے کو اس سائیڈ سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈائی فوٹ ہے یعنی کہ چار دو ڈائی کی یہ فلائٹ ہے ماشاءاللہ بہترین فلائٹ ہے اور تین پورشن کی یہ فلائٹ ہے اور یہ سب سے بہترین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے نیو نہیں بنوائی یہ مجھے یوزڈ میں کسی دوست کے ساتھ پاس پڑی تھی تو اچھی تھی مطلب کہ اس کی وائر بغیرہ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی زنگ بغیرہ نہیں لگا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بھی دکھاتا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے پسند آگی تو میں نے لے لی تو ایک تو یہ مجھے تھوڑی سستی پڑ گئی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے لی کتنے کیا ہے دوسرا کے بہترین مل گئی ہے سب سے جو اوپر والا پورشن ہے وہ یہ ہے یہ سب سے اوپر پورشن آئے گا یہ جس کی چھات لگی ہوئی ہے اس کے بعد جو سینٹر میں پورشن آئے گا تین پورشن کی یہ فلائٹ ہے سیم سائز ہے تینوں پورشن کا اس کے بعد یہ والا آئے گا سینٹر میں اور جو نیچے والا سیٹ پورشن آئے گا وہ یہ والا ہے تین پورشن کی فلائٹ ہے یہ اوپر اس کے ٹریز پڑی ہوئی ہیں کوئی بھی ایک جو ہے وہ وائر نہیں ٹوٹی ہوئی بلکل اچھا اگر اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو تار ہے اس کی یہ تیرا نمبر ہے جو مکم پیور تیرا نمبر تار ہوتی ہے تیرا نمبر تار ہے اس کی تو پینٹ کرنے کے بھی اس کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے بینٹکس بھائی نے پہلی کیا ہوا تھا تو اچھا یوز کیج جو ہے وہ کچھ بھائی کہتے ہیں یوز کیج جو ہوتا ہے اس میں بکٹیریا وغیرہ وائرس وغیرہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تو وہ فلائٹ ساف ستری ہے یہ دیکھیں تو ساف ستری ہے کسی قسم کا کوئی زانگ نہیں ہے کوئی جرہ سیم نہیں ہے گندی نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ واش کی ہے لیکن اتنی گندی پھر بھی نہیں تھی میں نے لیکن پھر بھی اس کو آپ نے اگر آپ یوز کیج استعمال کرنا چاہیں یا چاہے فلائٹ کیج ہے یا کوئی بھی کیج ہے تو اگر وہ ساف ستر ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے لا کے واش کرنا ہے جیسے کہ میں نے اس کو سرف والے پانی کے ساتھ اچھی طرح اس کو واش کیا ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہیں سے بھی گندی نہیں ہے یہ سب سے فرنٹ والا پورچن اوپر والا جو پورچن وہ دیکھیں کہیں بھی کسی قسم کا آپ کو نہیں رہیسے لگ رہا ہے جیسے بالکل نیو فلائٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو واش کرنا ہے کہ کوئی اس میں سرف ڈال لیں یا اس میں کوئی سرف والا کوئی کوئی مٹیریل ڈال لیں تو اس سے میں نے اچھی طرح اس کو واش کر لیا ہے اب اس کو دوسرے نمبر پہ اس کو میں سپریے کروں گا وہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے سپریے میں آپ سیگو وان ڈال لیں اور وہ اس کے بعد جو ملتا ہے ورکون ایس وہ ڈال لیں وہ بھی اپنے سپریے اس کے ساتھ لابا آپ پر ڈیٹول ڈال لیں اس کے اندر وہ سپریے آپ نے لازمی کرنی ہے اچھی طرح سے تو اس کے علاوہ اگر آپ پینٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پینٹ کر لیں تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا اب چونکہ یہ بلکل فلائٹ بلکل بہترین ہے پینٹ کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے کہیں بھی کسی قسم کا کوئی زنگ نہیں لگا ہوا یہ بھی دیکھیں وہ بھی آپ کو جو سینٹر والا پورشن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پینٹ کے بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے پینٹ وہ اس بھائی نے کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑ پہلے اس کو پینٹ کیا تھا تو اس لئے پینٹ کی تو ضرورت نہیں ہے میں اس کو اب صرف جو ہے وہ سپریے کر لوں گا اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے اندر برز چھوڑوں گا اچھا یہ جو بڑی بہترین سائز ہے فلائٹ کا چار اس کا فرنٹ ہے ڈائی اس کی گہرائی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں ڈائی اس کی یا سے گہرائی ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک وہ دو فٹ ہے تو بڑی بہترین قسم کی فلائٹ بن جائے گی اس کے اندر ایک فلائٹ کے اندر کو تقریباً بیس پچیس برڈ ازیلی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں ماشاءالاً کافی بڑی فلائٹ اس کے اندر جو ہے پارٹیشن کی بھی آپشن ہے یہ دیکھیں چونکہ میں نے فلائٹ جو ہے فلائٹ کے لئے استعمال کرنا اس لئے جو پارٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی پارٹیشن جو ہے وہ میں نے نکال دی ہوئی ہے تو اگر ضرورت پڑے کہ اس کو آپ نے لیدہ لیدہ پورٹشن استعمال کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا نئی بنوانے میں نے پتا کیا تھا تو بھائی سے ایک سے نئی فلائٹ اسی سی سیم سیز اور سیم وائر کا تو ان بھائی نے مجھے پچاس ہزار پی کی فائنل کال دی تھی کہ اس سے کم نہیں بنا کے دیں گے پچاس ہزار پی جو ہے اس فلائٹ کا لیں گے تین پورشن اسی سیز کا اسی وائر کا تو یہ میں نے اس بھائی سے جو دوست ہیں ان جن سے میں نے لی ہے تو اس سے میں نے جو ہے وہ 21,000 کی لئے اکیس ہزار پی کی یہ مجھے پڑی ہے کیونکہ یہ دیکھیں آدھے سے کم میں مجھے بہترین قسم کا مل گیا کیج اب اسے اچھی طرح واش کر لیا سپری کر کے پھر اس کو میں یوز کر لوں گا اس کے اندر سٹرکس بغیرہ لگیں گی اس کی ٹریز بھی بلکل ٹھیک ہیں چار یہ پڑی ہوئی دو یہ پڑی ہوئی وہ ساتھ اس کے پارٹیشن پڑی ہوئی ایک وہ سامنے پارٹیشن پڑی ہوئی تو اس کو سپری اچھی طرح کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر برڈز جو آپ کو پہلے دکھائیں جو سپریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اس کے اندر سوڑوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو میدہ جی آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ